موسیقی اس نیک مقصد میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تمام ان بچوں تک جو کہ اس ٹائم پہ پیپرز کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہر وہ بچہ جو تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے ویڈیوز بہت مفید ہیں اور چاہے وہ فرسٹ ہیر سے ہے چاہے وہ سیکنڈ ہیر سے ہے چاہے وہ میٹرک سے ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کے وہ بہت ساری انفرمیشن حاصل کر سکتا ہے اور اپنا ریلیٹڈ ٹاپک کے بارے میں وہ پڑھ سکتا آج ہم ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ سیکنڈ ہیر میں سے ایک ٹاپک ہے بلیک باڈی ریڈیشن کے نام سے ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو دا ایکزیمز اور ہم اس کو کچھ ایسا سے لے کے چلیں گے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے کیا کیا چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور کون کون سی چیزیں ہم نے بلیک باڈی کے ساتھ جو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو question ہے that is what are the main features of thermal radiation from a black body تو پہلے ہمیں جو ہے وہ main features of thermal radiation دیکھنی ہیں thermal radiation کیا ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنی ہے اور پھر ہم نے بلیک باڈی کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے thermal radiation کو دیکھ لیتے ہیں دو thermal کا مجھے پتا ہے دیکھا آپ لوگ کو پتا ہے thermal means from heat from temperature تو ہم اب temperature کی بات ہی کریں گے یہاں پہ تو اس کو define کر لیتے ہیں radiation emitted by an object because of its temperature due to temperature because of its temperature are known as thermal radiation اور اس کو ہم explain اس طرح سے کر سکتے ہیں کوئی object ہو کسی بھی temperature پہ ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ emits radiation جو ہے وہ emit ہوتی رہتی ہیں ہر ایک material نہیں emit کرتا ہے کچھ special material جو ہے وہ بلکل بھی emit نہیں کرتے ہیں بات max of the materials جو ہے یا maximum of the materials جو ہے وہ اس کو ضرور emit کرتے ہیں and these are referred as thermal radiation اور یہ depend کر رہی ہیں thermal radiation کس کس چیز پہ temperature پہ اور اس کے ساتھ جو properties of the object ہے کون سا material یوز کر رہے ہیں کیا کیا چیز ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ depend کرتا ہے سب سے پہلے ہم low temperature کی بات کر لیتے ہیں at low temperature these wavelengths are from the thermal radiation are mainly in the form of infrared region infrared region کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے but دیکھو کہ ہمارے پاس اس سائٹ پہ ہم صرف light دیکھ سکتے ہیں visible region کے اندر دیکھ سکتے ہیں visible region سے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں we cannot see them visible region سے باہر ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے regions ہیں جیسے infrared region ہے ultraviolet region ہے اور بہت سارے اور بھی region ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے electromagnetic waves بھی ہیں یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جی تو ان سب regions کو ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے visible region میں visible region وہ region ہے جس region میں انسان دیکھ سکتا ہے اس region سے باہر والے regions کو ہم observe یا دیکھ نہیں سکتے اس لیے کیونکہ infrared region ہے so these are not observed by the eyes اور جیسے جیسے ہم temperature کو انکریز کرتے چلے جاتے ہیں جو بھی آپ کے پاس radiation ہیں وہ مارے visible region میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سب سے longest wavelength کیونکہ red کی ہے تو سب سے پہلے جو wavelength ہمیں نظر آئے گی that will be red اور جیسے جیسے ہم temperature مزید بڑھاتے چلے جائیں گے red سے ہوتا ہوا golden سے ہوتا ہوتا جو ہے orange کرتے کرتے وہ ہمارے پاس last جو topic ہوگا یا last جو ہمارے پاس ہوگا that will be white اس کی example جو ہے وہ آپ heater سے لے سکتے ہیں کوئی بھی tungsten filament ہو light bulb کی بات کر سکتے ہیں تو ان کے end پہ کیونکہ وہ سارے کے سارے جیسے heat بڑھتی ہے تو وہ white میں چلے جاتے ہیں تو سیم چیز ہمارے پاس یہاں پہ given ہے ہم spectrum کی بات کرتے ہیں تو ان spectrum کو بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ spectrum کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ continuous distribution of wavelengths ہوتی ہے from infrared visible ultraviolet portion to the spectrum ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے continuous distribution ہے اور یہ continuous distribution کیوں ہے کیونکہ اگر ہم classical viewpoint کو دیکھتے ہیں تو ہی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ continuous میں جائے گا اگر ہم classical کو چھوڑ دیتے ہیں classical means newton physics یا old physics جسے ہم کہتے ہیں تو اگر اس viewpoint سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارے کا سارا کیا ہے ایک بالکل ایک continuous fashion میں continuous wavelength کے طور پر connected اور obviously اگر ہم ایک صرف classical point سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے connected ہیں but اگر ہم thermal radiation کی بات کرتے ہیں تو thermal radiation جو ہیں they are basically electromagnetic waves yes اور they are originated from the accelerated charge particles near the surface of the object ٹھیک ہے کوئی بھی ہمارے پاس جو accelerated charge particle ہے accelerated charge particle temperature سے بھی ہو سکتا ہے electromagnetic جو ہے اگر ہم magnetic یا electric field وہاں پہ بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو this is due to those accelerated charge particles اچھا جی تو یہ ویسی ہی radiation ہیں جیسے ہم نے جو ہے electromagnetic wave جو small antennas میں سے پوچھی تھی میں دیکھی تھی ہم نے اور جی تو ہم دیکھتے ہیں the thermally agitated charges can have a distribution of acceleration which account for the continuous spectrum of radiation emitted by the object اب یہاں پہ صرف وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر temperature کی بات کریں تو temperature increase کرنے سے ہمارے پاس جو distribution ہے یا جو acceleration ہے یہ کام کر سکتی ہے یا یہ help کر سکتی ہے continuous spectrum جو radiation کا ہے وہاں سے اس کو emit کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کسی بھی body میں سے ہم continuous spectrum نکال سکتے ہیں یا emit کروا سکتے ہیں اگر ہم جو acceleration ہے اس کو slowly with the temperature جو ہے with the help of temperature ہم increase کرتے چلے جاتے ہیں تو by the end of the 19th century it has become apparent the classical theory اب ہم خیر ہم اس کو جو ہے وہ آسان کرتے ہیں جو ہمارے پاس classical theory ہے thermal radiation کی یہ بالکل بھی proper نہیں ہے کیوں proper نہیں ہے اس لئے proper نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم نے اس کی بات کرنی ہے ہم نے آگے دوسری radiation دیکھنی ہے next theory دیکھنی ہے اور جو basic problem تھی اس کے ساتھ وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو distribution ہے ہم لوگ اس کو understand کرنا ہے جو بھی distribution of wavelength ہے اور specially in the case of black body اب اس special case میں جو ہے وہ ہم نے distribution of wavelength دیکھنی ہے تو اس distribution of wavelength میں ہم نے جب دیکھنا ہے تو ہم totally ایک نئی چیز دیکھتے ہیں ہم experimental base پہ بات کرتے ہیں تو اسی experimental base پہ اگر ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے black body کو جو ہے وہ ہم define کر لیتے ہیں black body radiation black body کیا ہوتی ہے basically this is an ideal system that absorbs all the radiation incident on it اگر آپ diagram دیکھیں تو ہمارے پاس let's say ایک ایسی body ہے جس کے internal external سارے کا سارا ہم نے black میں convert کر دیا ہے ایک small opening ہم نے یہاں پہ چھوڑ دی جہاں سے light enter ہو سکے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے جو بھی ہم light enter کرتے ہیں وہ light اس کے اندر ہی چاہے وہ یہاں سے reflect ہو چاہے وہ یہاں سے reflect ہو یہاں سے reflect ہو یہاں سے reflect ہو جتنی دفعہ مرضی وہ light reflect ہو وہ totally اسی کے اندر absorb ہو جاتی ہے وہاں سے دوبارہ سے باہر کو emit نہیں ہوتی ایک چیز دوسری یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کے پرس یہاں پہ light absorb ہو رہی کچھ کچھ light یہاں پہ absorb ہو رہی ہے کچھ یہاں پہ absorb ہو رہی ہے کچھ light یہاں پہ absorb ہو رہی ہے تو یہ continuous بھی نہیں ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی اب اس area میں intensity light کی ہوگی یہاں پہ energy ہوگی یہاں پہ energy ہوگی لیکن یہ جو area ان دونوں کے درمیان میں وہاں پہ کوئی energy stored نہیں ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو یہی چیز آگے جا کے دوبارہ ایکسپلین کروں گا کہ کیوں جو ہے وہ ایک کانٹینیوس نہیں ہے ایک ڈسکریٹ ویلیوز کیوں آ رہی ہے تو اس ڈائگرام کو درہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم آگے لے کے چلیں گے اچھا جی تو ایسی باڈی کو جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ریڈیشنز امیٹ ہوتی ہیں دیارہ ہو ڈیفرنٹ وییولنگز اور ڈیفرنٹ ٹیمپریچر پہ کسی سپیسیفک رینج پہ یا کسی سپیسیفک پوائنٹ پہ جا کے کوئی سپیسیفک ویولنگز ہی وہاں سے امیٹ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھاؤں گا تو ایک ویولنگ تھا گئی پھر دوسری پھر تیسری ستا سے نہیں ہے دس is not continuous they are discrete and at different points ایکسپلین کر لیتے ہیں کوئی بھی ہم ہالو اوبجیکٹ کنسیڈر کرتے ہیں بلیک بوڈی کے لیے بیسکلی تو اس ہالو اوبجیکٹ کو ہم نے جیسے ہی اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے the nature of the radiation emitted through a small hole leading to the cavity depends only on the temperature of the cavity walls cavity کسے کہتے ہیں یہ جو آپ کو area اندر کا نظر آ رہا ہے یہ سارا cavity area ہے اب جیسے ہی اس میں ہم نے ساری چیزیں بھیج دیں ہم نے سارا کچھ اس میں install تو کروا لی ہے install means یہاں پہ ساری energy جو ہے وہ اس میں store تو کروا لی ہے لیکن اب ہم جیسے ہی اس باڈی کو heat کریں گے تو heat کرنے سے اس میں سے raditions بھی امیٹ ہوں گی تو وہ جو raditions emit ہوں گی وہ بھی obviously اسی portion سے ہوں گی تو اس portion میں سے وہ یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ these raditions emitted through the small hole اس small hole سے یہ ڈائیگرام تب کی ہے جب اس میں ہم اس energy کو اس light کو absorb کروا رہے ہیں اب ہم اس کو heat provide کر کے اس پوری body کو heat provide کر کے یہاں سے energy جب وہ emit کروا رہے ہیں تو that energy emitted is depending یا dependent on the temperature of the cavity walls ان کے یہ جو جتنی بھی cavity نظر آ رہی ہے ان سب کا جو temperature ہے اس wall کا اس پہ depend کرتا ٹھیک ہو گیا اچھا تو اسی کو ہم نے جو ہے وہ experimental data میں اگر بناتے ہیں تو ہمارے پاس different temperature سے کچھ ڈائیگرام اس طرح سے آ رہی ہے 3000 kelvin پہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک wave آ رہی ہے 4000 kelvin پہ جو point ہے اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو وہ مرپس change ہو گیا اسی طرح سے اگر میں 5000 پہ جاتا ہوں تو وہ point change ہو گیا اب یہ classical theory 5000k پہ کیا کہتی ہے classical theory یہ کہتی ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہی اس area کے انڈر جتنا بھی graph ہے یہ سارے کا سارا continuous ہے اگر آپ classical کی دیکھو تو classical کی جو line ہے میں اگر اس کو highlight کر دوں تو یہ classical کی line جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس classical کی line کو جو ہے وہ ہم نے اگر دیکھیں تو یہ سارا یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اس area کے انڈر یہ جتنا بھی area ہے یہ سارے کا سارا waves کا ہے بٹ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس جو radiation emit ہو رہی ہے وہ 3000 پہ یہاں پہ ہے 4000 پہ ایک specific point یہ specific points پہ ہیں ٹھیک ہے تو these are intensities of the radiation emitted from the black body اور ان کی different wavelength ہیں different temperatures ہیں اس temperature سے پہلے کوئی آپ کو light نظر نہیں آ رہی اسی طرح سے next یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا تو یہ چیزیں اس طرح سے move کرتی آچہ تو اس radiation curve کی بات ہم کرتے ہیں the total radiation emitted means the area under the curve یہ increasing temperature کے ساتھ ساتھ increase کرتا ٹھیک ہے اور پھر یہی جو radiated energy ہے wavelength اور temperature کے ساتھ ساتھ wavelength بھی اس کی change ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے temperature ہوتا ہے اور جیسے جیسے temperature increase کرتے چلے جائیں گے جیسے یہ آپ کے پاس black body کا temperature increase ہوگا amount of energy جو اس سے emit ہو رہی ہے وہ بھی آستہ آستہ increase ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو بہت سارے laws نے بھی explain کیا ہے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ veins displacement law کی بات کرتے ہیں تو veins displacement law کیا کہتا ہے with the increasing temperature جو peak of distribution shift ہے وہ shorter wavelength پہ چلا جائے گا وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے ہم temperature increase کرتے چلے جائیں گے جو peak ہے وہ shorter wavelength کی طرف move کرتی چلے جاتی ہے اور اسی لا کو ہم veins displacement law بولتے ہیں and this says اس کو ہم بعد میں discuss کرتے ہیں ذرا یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس پہلے والے 3000 پہ peak یہاں پہ تھی 4000 پہ peak جو ہے وہ اور کم کی طرف چلے گئی 5000 پہ تھوڑا اور کم پہ چلے گئی تو اگر آپ peaks کو دیکھتے ہو تو they are shifting towards the starting point towards the ہمارے پاس shorter wavelength ہے towards the shorter wavelength so اسی کو لے کے ہم نے یہاں پہ چلنا ہے کہ veins displacement جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو wavelength ہے اور جو temperature ہے basically they are inverse ٹھیک ہے اور lambda is inversely proportional to the temperature جیسے جیسے temperature بڑھتا چلا جائے گا wavelength short ہوتی چلے جائے گی اور جیسے جیسے wavelength بڑھتا چلے جائے گی temperature short ہوتا چلا جائے گی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دن کو ان دونوں کا اپس میں multiply کرتے ہو تو their product will always be a constant اور وہ constant کیا ہے 0.2898 into 10 is per minus 2 meter kelvin ٹھیک ہے یہ meter kelvin ہے milli kelvin نہیں ہے units کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس بیٹا یہ جو ہے یہ ہم نے بتا دیا کہ this is veins displacement law lambda into t is equal to constant maximum means جو بھی maximum value ہمارے پاس آ رہی ہے اس temperature پہ اچھا جی تو یہ اب اس نے بتا دیا wavelength ہے highest peak پہ temperature آ گیا ہمارے پاس جو بھی radiation emit کر رہا تھا اور اس ساتھ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو area ظاہری بات ہے اگر وہاں پہ temperature ہے radiation emit ہو رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی energy بھی ہوگی تو area under the each curve represents the total energy irradiated per second per square meter یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ energy per second میں اور per square meter میں جو ہے وہ emit ہوتی ہے اور جتنی بھی wavelength ہیں وہ ایک particle temperature پہ ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک اور law میں ہم جے ہے وہ energy کے related لے کے آتے ہیں and that is Stephen Bolzmanla Stephen Bolzmanla کیا کہتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے جتنی بھی energy ہے اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو that is if کوئی بھی مطلب area کی بات کر لیتے ہیں that area is directly proportional to the fourth power of absolute temperature T اور یہاں پہ جو area ہے that doesn't mean کہ ہم اس پورے area جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں اگر یہاں پہ آپ یہ دیکھو تو under area کی بات ہم نے کی energy کے ساتھ relate کر کے so یہاں پہ this area means the energy کیونکہ ہم area under the curve بات کر رہے ہیں تو اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو under the curve means کہ اس پوری curve کے نیچے جو energy ہے the area means energy ہم area کو energy سے represent کر رہے ہیں یہاں پہ بہت important بات so that energy is basically to the fourth power of temperature کتنی energy ہوگی temperature کے fourth power کے ساتھ ہوگی اور اسی اگر directly proportional کو ہم ہٹاتے ہیں تو that is e is equal to sigma t4 sigma ہمارے پاس جو ہے وہ stephens کا constant ہے that is value is 5.67 10 per minus 8 اور یہ آپ کے پاس جو ہے watt per meter square kelvin minus 4 یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے unit ہے اور جو relation ہمارے پاس given ہے e is equal to sigma t4 this is known as stephens bolzman law ٹھیک ہے یہاں تک stephens bolzman law ہو گیا ہمارے پاس اب ہم اس کو black body کو مزید curves کو explain کر لیتے ہیں series آتی ہے that is known as religion theory religion theory کیا کہتا ہے religion theory یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی value دی ہوئی ہم نے جو بھی ہمارے پاس theory ہے it says that the longer wavelength اب مدھب میں تھوڑا آسان کر دہتا ہوں میں زیادہ detail میں نہیں جاتا religion theory جو ہمارے پاس ہے یہ اس نے جو بھی proof کیا تھا وہ صرف long wave پہ effective تھا but short wavelength پہ effective نہیں تھا اسی طرح سے ابھی وینز کی theory پڑھ کے آئے ہو وینز theory جو ہے وہ short wavelength کو explain تو کر رہی تھی but long wavelength region پہ جا کے وہ fail ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو theory ہم نے بتا دی ہیں وینز ریلے جینز اب اگر آپ دیکھتے ہو long theory جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک نیا topic ہے اب ریلے جینز جو ہے وہ یہاں پہ emit ہو رہی ہے وینز theory یہاں پہ work کر رہی ہے بٹ دونوں کو ملا کے تو ہے آپ total area جو ہے total اس کو study کر سکتے ہو اگر آپ لیدہ لیدہ دیکھو گے تو جو آپ کے پاس وین ہے وہ agree کرے گی short wavelength کے ساتھ اور جو آپ کے پاس ہمارے پاس religion ہے وہ long کے ساتھ agree کرے گی بٹ دوسروں کو explain نہیں کر پائے گی تو یہ تو تھی ہمارے پاس آج کے لیے black body radiation امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سارا topic جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس topic کو بہت importance ہے long question کے حوالے سے اور بہت دفعہ یہ question paper یا exam میں آ بھی چکا ہے اس لیے اس کی تیاری میں آپ نے کوئی چیز skip نہیں کرنی اور یہ complete لے کے چلنا ہے آپ نے اور اگر کوئی چیز اس میں سے نہیں سمجھ میں آئی کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو kindly ہمیں دوبارہ بتا دیں تاکہ ہم اس کو next video میں شامل کر کے تو آپ تک اس کو بھی مزید آسان کر کے پہنچا سکیں اور اسی پورے topic میں سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی تک explain نہیں ہو پائی تو اس کو بھی آپ بتا سکتے ہو تاکہ اس کو بھی ہم اپنے next topic میں add کر سکیں ابھی کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو seriously study بھی کریں گے complete دیکھیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا اگر آپ skip کر کے دیکھو گے تو یہ آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے لیے یہ آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی کافی ہے next video تک کے لیے ہمارے طرف سے اللہ حافظ